رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جب بڑا میر بہان نہایت رہے والا ہے پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے مکہ وہ شہر ہے جہاں میں اللہ کا گھر بیت اللہ واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات پات چکے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادہ حضرت مطلب نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور امانتدار تھے اسی لئے مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تری سٹھ سال عمر پائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے اور مسجد نبی کے اندر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اگر نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بچے کی رونے کی آواز آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو مخصر فرما دیتے مخصر کا مطلب ہے چھوٹی کر دیتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نوازوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت پیار کرتے تھے بیٹی کے بچوں کو نوازیں کہتے ہیں اور حضرت فاسمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے حضرت حسن اور حسین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر بیٹھ گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواز سے چھوٹے بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہی رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواز سے کمر سے اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سار اٹھایا جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑا یا سنا جائے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے ان سوالات کے زبانی جواب دیں اب دیکھتے ہیں وہ کون سے سوالات ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے یہ تو آپ کو بڑی اچھی طرح آتا ہوگا ہر سال آپ تو ٹوٹیوی پہ جب حج بیت اللہ کرتے ہیں تو پورا لائف دکھاتے ہیں تو وہ کونسا شہر ہے جہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں مکہ کا شہر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اللہ کی آخری کتاب کا کیا نام ہے یہ تو ہم سارے ہی جانتے ہیں ہم سواب کی نیت سے اس کو پڑھتے ہیں لیکن اصل میں یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے کتاب زندگی ہے سائنس کی کتاب ہے اس کو روز ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہئے اور اس کتاب کا نام ہے اللہ کی آخری کتاب کا نام قرآن مجید ہے قرآن مجید ہماری ہدایت کے لئے آیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کہاں واقعہ ہے تو جو اُرپی شخص حج بیت اللہ کرنے جاتا ہے وہ مکہ کے بعد آگے کہاں جاتا ہے شاہ باش مدینہ منورہ بھی تو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے اور مسجد نبوی کے اندر ہے اس لئے کوئی اس کو سجدہ نہیں کرتا مکہ کے لوگ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ کر پکارتے تھے تو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو جب ان کی قبر کو کوئی نہیں چونتا تو کسی اور قبر کو بلکل نہیں چوننا چاہیے مکہ کے لوگ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے تو اب یہ ہے خالی جگہ پور کرنا تو اللہ تعالی ہمیں بھی نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق پہ صادق اور امین بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ڈیش تھا ہاں یاد کریں نبی کرید صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مطرمہ کا کیا نام تھا اب تو آپ کو پکا یاد آگیا ہوگا ہم اس نام پہ لڑکیوں کے نام بھی رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا ہاں وہ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ چالیس پہ شروع ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے نبوت چالیس سال کی عمر میں اتا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش سے بہت پیار کرتے تھے کس سے پیار کرتے تھے ہاں یہ تو آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے تو آج جو اپنے ہم نے نبی کے بارے میں پڑھا تو ہمیں قرآن مجید قائدت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے قرآن لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یہ ہمارے عقیدے کا جزو ہے کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ آخری اللہ کے آخری نبی ہیں اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے سرح صاحب میں در حقیقت تم لوگوں کے لئے اللہ کے رسول میں ایک بہتری نمونہ ہے تو ہمیں اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہے صبح شام سے لے کے سوتے تک تاکہ ہم ہر کام کرنے کا عجر پائیں کیونکہ جو ہمارے عقیدہ ہوتا ہے اس سے ہماری سوچ بنتی ہے ہماری سوچ ہمارے الفاظ میں ڈھل جاتی ہے ہمارے الفاظ ہمارے عمل میں آ جاتے ہیں عمل بار بار کرنے سے آزاد بنتی ہیں آزاد سے ہمارا کردار بنتا ہے اور کردار سے ہمارا مقدر بنتا ہے تو آپ پاکستان ہوم سکول یوٹیوب چینل ہے اس پہ جائیں سبسکرائب کریں اسے شیئر اور لائک کریں